اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے اس کی بیوی نے اسے اجازت دے دی اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا ہی نہیں پیدا کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور بیس سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی بیس سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے رئیس آدمی سخی بھی تھا اس نے بہت ساری بکریاں گائے بھینس اور اونٹ تیے اور امیر اور مالہ مال بنا کر واپس بھیجا وہ واپس آ رہا تھا کہ سہرہ سے اس کا گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی اس میں ایک درویش آدمی تھا اس کے پاس رات گزاری غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت حصول کرتا ہوں اس نے قیمت پوچھی کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ اس نے کہا کہ میں مالدار ہوں نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں ہے اس نے قیمت ادا کی بزرگ نے نصیحت کی بزرگ نے کہا کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراں کسی پہاڑ پر چلے جانا کیونکہ سیلا بائے کا اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا وہ تمہیں قتل کر دے گا اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچتا کر سو جانا لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا اس شخص نے سوچا کہ تین اونٹ زائع ہو گئے اور چپ کر کے سو گیا صبح وہ چل دیا سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ تینوں نصیحتیں ہی بھول گیا اسی دوران وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچا رات کو جب وہ سونے لگا تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے وہ شور مچاتا ہے گاؤں والو پہاڑ پر چلو سیلاب آنے والا ہے لوگ اس کا مزاک اڑاتے ہیں اور وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر چلا جاتا ہے اور سو جاتا ہے صبح اڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے ایک شخص کے گھر میں قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے بزرگ کی نصیحت اسے یاد آ جاتی ہے رات کو اسی کشم کشمے اسے نیند نہیں آتی وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے وہ آدمی آیا اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ پریشان ہوا وہ آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا یہ آیا اور اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اسے باندھ دیا پولیس کو بلایا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا آخر کار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجان کے ساتھ چار پائی پر سوئی پڑی ہے اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے تو اسے اس درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا پچھتا کر سو جانا وہ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیت کام کر گئی دوسری نصیت نے بھی کام کیا لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے صبح ہوئی اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے اسے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کیلئے چلا گیا اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو بچہ ہونے والا تھا گاؤں والوں نے بتایا کہ ہاں اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب گڑیل نوجوان ہو گیا ہے ساتھ کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ گھر گیا اور بیوی اور اپنے بیٹے سے جا ملا تو دوستو سچ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے